ملک میں مہنگائی کا طفان برقرار سبی میں سبزیاں بھی عوام کی پاہن سے باہر ہو گئیں جہلم اور منڈی شاہ جیونا میں شہری مسنوی مہنگائی سے پریشان کہاں جائیں تبیلی نے فاقوں پر مجبور کر دیا ہے شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ مہنگائی ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی سچ نیوز نے جہلم کی سبزی منڈی میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے پر سروے کیا جس کا احوال اس رپورٹ میں دیکھئے جہلم کی سب سے بڑی سبزی منڈی میں میں موجود ہوں عوام سے جانتے ہیں کہ آیا مہنگائی ہے کہ نہیں تو تھوم لیا کہتا ہے سوڑ بیٹیلو میں آپ پاہ دیوں کہاں گوں میں سے نہیں کہاں چیز ہے جی میں نے کورکور کر کیوں ترکنے میں میں نے اس گنگلی پر جنر پیسے دے دیتے میں نے جو کلے بھی نہیں پوچھا ہے کہ تو کیوں کھانے پایا یا جو کھل پایا جی بالکل مہنگائی کے جانس ہے کہ بیٹیلی کا ریڈ فیڈے کا ڈیفنیلی گورمنٹ کرے نہ کرے ہم لوگ یہ لوگ کر دیتے یہ تو آپ کو پتہ نہ بہت زیادہ مہنگائی ہے مران صاحب سے اپیل ہے کہ کچھ کریں اور غریب آدمی جو ہے نا وہ پرشان بیٹھا ہوا ہے گورمنٹ سے اپیل ہے مہنگائی سے بہت زیادہ ہو گئی ہے پہلے نواز شریف تک جو ہیزا تھا اتنی مہنگائی سے ہملاں کا وقت سے بہت مہنگائی کا دیا ہملاں کو چاہیے نا جو بولتا ہاں میں کنٹرول کروں گا کنٹرول ہوتا ہے کنٹرول کرنا چاہیے نا ہملاں کو غریب کا زیادہ مشکل ہو گیا اٹر پیاز علو ہاتھ چیز مہنگی ہے سبزی بھی مہنگی ہے کنٹرول کرنا کوئی نظام نہیں کوئی کوچھ نہیں صحیح حکومت کے اپیل ہے کہ ساڑھے حالت رہم کیتا جا شہریوں کی اور گاکوں کی آپ نے بات سنی حکومت کی پالیسیوں سے سخت نالا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی میں ہمارا جینا مشکل ہو گیا ہے کیامرامین حسنیل علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جنرل